سورة العقمان بسم اللہ الرحمن الرحیم الفلامین تلکہ آیات القتاب الحکیم اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات جو ہیں وہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات سے بہت مشابہ بھی ہیں اور دوسرے یہ کہ اس میں ایک لطیف فرق ہے وہ ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا تلکہ آیات القتاب الحکیم حُدًا وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ پانچویں آیت تو یہاں ہے وہی پانچویں آیت ٹھیک سورہ بقرہ کی ہے پہلی آیت الافلامین یہاں ہے پہلی آیت الافلامین سورہ بقرہ کی بھی ہے نوٹ کیجئے کہ وہاں آیت تھا یہ تقوی والوں کے لیے جن میں کوئی حق کی طلب ہے جو چاہتے ہیں نیک راستے پر چلنا جن میں طلب ہے ہدایت ہے ان کے لیے ہدایت ہے یہاں ایک لفظ کا اضافہ کیا اگلی منزل جو چونکہ بیان ہو رہی ہے حُدًا وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ یہ جو بلند ترین منزل ہے جو احسان کے مقام تک پہنچ جائیں ان کے حق میں یہ صرف ہدایت ہے ہدایت نہیں رحمت بھی ہے تو یہاں تقابل اگر کریں گے یہ ایک بڑی حکمت بڑی کتاب کی آیات ہے اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے محسنین کے حق میں اور یہ محسنین جو ہے قرآن کی اسطلاح کی طور پر جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں سورہ بائدہ میں کہ یہ پہلا درجہ ہے اسلام اس سے اوپر ایمان اس سے اوپر احسان اِذَا مَتَّقَوْ وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سُمَّتَّقَوْ وَآمَنُوا سُمَّتَّقَوْ وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسَنِينَ ان کے حق میں یہ قرآن رحمت ہے اللہزینہ اب ان کے یہ اوصاف ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں وَيُوتُونَ الزَّقَاطَ وہاں ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُور یہاں باقائدہ لفظ ذکاة آگیا وہ ذکاة دیتے رہتے ہیں یا یہ کہ اپنے تذکیہ کے لیے مسلسل کوشہ رہتے ہیں وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُقِنُونَ اور آخرت پر ان کا پورا یقین ہے اصل شئے جو ہے جو انسان کی عمل اور کردار پر اثر اداز ہوتی ہے وہ ایمان بِالآخِرَةِ ہے اُلَائِكَ عَلَاهُدَمْ مِرَبِّهِمْ یہ لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی جانب سے وَهُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی ہیں فلاح پانے والے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَحْوَ الْحَدِيثِ لَيُدِلَّانْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغِیرِ عِلْمِ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو کھیل کی باتیں خریدتے ہیں کھیل کود اور تاکہ لوگوں کی توجہ ادھر ہو جائے اور یہ باقائدہ کیا ہے نظر بن حارس جو رعو سائے قریش میں سے تھا اور اس شخص کا معاملہ یہ تھا کہ یہ حضور کے شریعترین مخالفین میں سے تھا اس نے یہ کیا کہ یہ لوگ جو ہیں چونکہ عربوں کے اندر زوق تو تھا ان کے ہاں اچھے شاعروں کی بڑی قدر تھی خطبہ عدب جو ہے فساعت و بلاغت جو ہے اس سے دلچسپی تھی قرآن مجید کی فرساعت و بلاغت انہیں اپنی طرف کھینچتی تھی وہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ سنے ہی نہ تو وہ کہیں سے شام گیا اور وہاں سے کوئی گانا گانے والی ایک لونڈی لے آیا جو بہت اچھا گانا گاتی تھی اور اس کی محفلیں اس نے ملقد کرانے شروع کر دی تاکہ لوگ آئیں یہاں پر اور یہ اس میں مگر لہیں اور رات کا وقت وہاں لگائیں تو دن میں سوئیں بارال کسی طریقے سے ان کی توجہات جو ہے اس کو محمد کی طرف سے ہٹا کر صلی اللہ علیہ وسلم تو ان چیزوں میں لگا دیا جائے اور یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس وقت دنیا میں یہ کھیلوں کا معاملہ سپورٹس کا گیمز کا معاملہ اور پورے ذرائع بلاق کے اوپر معلوم ہوتا ہے چھائی ہوئی شئے یہ ٹی وی کے اوپر تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی اہم ترین شئے جو ہے وہ یہ گیمز ہیں ان کے ٹورنمنٹس ہیں وہ وہاں ہو رہا ہے یہاں ہو رہا ہے وہاں ہو رہا ہے یہ ٹینس کا ہے یہ فلان کا ہے یہ تراکھی کا ہے اس لیے کہ اسی کو دیکھتے رہو جو بھی وقت کوئی فارد ہے ظاہر بات ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں بیٹھے بیٹھے کہیں اچانک خیال ہی آ جائے کہ میں سوچے انسان میں ہوں کون کہاں سے آیا ہوں کہاں جا رہا ہوں زندگی کا مال کیا ہے مقصد کیا ہے اپنی حالات کے بارے میں ہی سوچے دنیا کدھر جا رہی ہے قوم کدھر جا رہی ہے ملک کدھر جا رہا نہیں ان کو مست رکھو وہ اقبال نے تو کہا تھا کہ عبلیس نے یہ کہا اپنے کارندوں سے کہ مست رکھو ذکر و فکرِ سبح گاہی میں اسے اور پختہ تر کر دو مزاجِ خانگاہی میں اسے اس سے اگلی بات ہے کہ جو آج دنیا کے عبلیسوں نے جو ایجاد کی ہے کہ کھیل کود اسی طریقے سے یہ ایکٹرز یہ ڈرامے اور پھر ان کے ایکٹرز اور ایکٹریسز کی زندگیاں اور ان کے جو بھی سکینڈلز ہوں جس طریقے سے کہ ان کو دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے تاکہ وہ نوجوان نسل بھی بس ان دلچسپی میں پڑی رہے تو یہ ہے اصل میں وہ فلسفہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَحْوَ الْحَدِيثِ کھیل کود کی چیزیں خریدتے ہیں وہ لوگ لَيُدِلَّ عَنْ سَبِيرِ اللَّهِ تاکہ اللہ کے راستے سے گھبراہ کریں بغیر علم بغیر علم کے وَيَتَّخِذَهَا حُدُوَا اور اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے اس کو یہ ہنسی ٹھٹا بنا دیں اُلَائِكَ لَيْهُمْ عَذَابٌ مُحِيمٌ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے احانت آمیز عذاب ہے وَإِذَا تُتْلَعَ لَيْهِ آیَاتُنَا وَاللَّهِ مُسْتَقْبِرًا اور جب اسے سنائی جاتی ہیں ہماری آیات تو وہ وَاللَّهِ اپنی قبر اب پیچ بور کا چل دیتا ہے مستقبرم استقبار کرتے ہوئے قَالَ لَبْ يَسْمَعَا جیسے کہ اس نے سنی ہی نہیں قَالْنَ فِيُذْنَهِ وَقْرَا گویا کہ اس کے کانوں میں کوئی سقل ہے بوجھ ہے اس نے سنائی نہیں کیا محمد نے سنایا ہے فَبَشْخِرْحُبِ عَذَابِنْ عَلِيمٌ یہ سارا جو ہے اس نظر بن حارس کے لیے یہ آیات نازل گئی ہیں تو اے نبی اس شخص کو دردناک عذاب کا آپ یہ بشارت دے دیجئے اِنَّنَّذِينَ آمَنُوا عَمِرُ صَالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمٌ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے قبل کیے ان کے لیے نعمتوں بھرے باغات ہیں خالدین افیہا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وَعَدَ اللَّهِ حَقًّا یہ اللہ کا وعدہ ہے جو سچا ہے پختا ہے عطل ہے حتمی ہے یقینی ہے وَهُوَ الْعَزِيدُ الْحَكِيمُ اور وہ زبردست ہے حکمت والا خلق السماوات بغیر عمدن ترونہا اس نے آسمان بنا دیئے بغیر ستونوں کے جو تمہیں نظر آتے ہیں وَالْقَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِ اَنْتَبِيدَ بِكُمْ اور اس نے زمین میں ایسے لنگر ڈال دیئے ہیں کہ تمہیں لے کر ایک طرف کو لڑکنا جائے جھکنا جائے وَبَسَّ فِيهَا مِنْ کُلِ دَعْبَتِينَ اور اس میں ہر طرح کے جانور جو ہیں پھیلا دیئے ہیں وَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَان اور اس نے اتارا ہے آسمان سے پانی فَامَتْنَا فِيهَا مِنْ کُلِ زَوْجِنْ قَرِينَ اور اس میں ہر طرح کے جو ہیں جوڑے لباتات کے اس نے پیدا کر دیئے ہیں ہر طرح کے آپ کو معلوم ہے کہ ان کی بھی فیملیز ہوتی ہیں یہ سٹرس فیملی ہے اور یہ فلاں فیملی ہے اس طریقے سے اللہ تعالی نے ان کے بھی خاندان بنائے ہوئے حَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَارُونِ مَاذَا خَلَقَ الْنَذِينَ مِنْ دُونَ یہ تو ہے اللہ کی تخلیق تم بھی مانتے ہو کہ اللہ نے بنایا پھر طرح مجھے دکھاؤ کیا چیز بنائی ہے انہوں نے جو اس کے سوا معبود تم نے بنا لیے ہیں بلی ظالمون فی ظلال مبین ظاہر ہے کہ ایسے ان کے عقیدے میں بھی یہ بات نہیں تھی یہ دوسری بات ہے کہ وہ متوجہ نہیں ہوتے تھے جو کچھ کر رہے ہیں اس کا کمی تجزیہ نہیں کرتے تھے لیکن یہ ہے کہ یہ ظالم جو ہے یہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اب جو دوسرا رکوع آگا ہے سورہ مبارکہ کا یہ ہمارے اس منتخب نساب کا ایک اہم درس ہے اور یہ منتخب نساب کا پہلا حصہ ہے جو جامع اسباق سورة العاصر پھر آیت البر تیسرا سمق یہ ہے اس لیے کہ اس میں بھی وہ انسان کی نجات کے لیے جو چیزیں لازم ہیں وہ سب کی سب ان کا ایک سکیلیٹن سمجھئے اس کا جو ہے ایک خاکہ جو ہے بلوپرنٹ اس کے اندر بھی آ گیا ہے اور یہ اصل میں ایک ایسے شخص کی مثال ہے جو نہ خود نبی تھے نہ کسی نبی کے پیروکار تھے لیکن وہی جو بات میں نے بارہ آپ سے ارس کی ہے کہ سلیم التبع انسان سلیم الفطرت انسان اور سلیم الاقل انسان فطرت کج نہ ہوئی ہو پرورٹڈ نہ ہو اور انسان کی اقل جو ہے اس کے اوپر پردے نہ پڑ گئے ہو تو انسان کچھ حقائق تک خود پہن جائے گا چاہے کسی نبی کے دعوت اس طرح نہ پہنچی ہو وہ مقام چاہے کہ وہ پہچان لے گا کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے وہ اکیلا ہے وہی اس کا مدبر ہے وہی چلا رہا ہے وہ تمام صفات کمال سے تمام کمال متصف ہے پھر یہ کہ اس نے جو ہمیں پیدا کیا ہے تو زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے بلکہ کوئی اور زندگی بھی ہوگی اس کے پاس لوٹنا بھی ہوگا ہم اس کے طرف جائیں گے اور پھر ہمیں اپنے عمال کا محاسبہ وہاں پر فیس کرنا ہوگا اور جدا و سزا ہوگی یہاں تک انسان پہنچ سکتا ہے یعنی ایمان ابھی نا کہ یہ ایمان تو تصدیق کو کہتے ہیں ایمان کا نفذ تو ہوتا ہے جبکہ نبی کی دعوت کی تصدیق کی جائے تو نفذ ایمان ہے لیکن یوں سمجھ یہ کہ معرفت یا حکمت معرفت اور حکمت کے یہ دو سٹیشنز ایسے ہیں کہ جس تک انسان پہنچ جاتا ہے بغیر وحی کے رہنمائی کے اگر اس کی فطرل سلیم ہے اس کی عقل سلیم ہے اس کے بعد وہ سوال کرتا ہے یہی میں نے سورہ فاتحہ میں آپ کو بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ دعا ہے لیکن کس شخص کی دعا ہے عام آدمی کی دعا نہیں ہے وہ ہمیں تلقین تو کی گئی ہے آدمی ہم وہی پڑھتے ہیں لیکن اس میں پیشے نظر کیا ہے کہ ایک شخص جو اپنی سلامتی ہے تباہ سلامتی ہے فطرہ سلامتی ہے عقل سے یہاں تک تو پہنچ گیا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاک نعبد یہاں تک تو وہ پہنچ گیا ہے اے رب پھر تیری ہی بندگی کرنی چاہیے تیری ہی مرضی پر چلنا چاہیے لیکن تیری مرضی کس شہ میں ہے یہ ہمیں معلوم نہیں تو کس چیز سے راضی ہوتا کس سے ناراض ہوتا یہ ہمیں معلوم نہیں تیری بندگی کیسے کریں یہ ہمیں معلوم نہیں تو اس سے آگے پھر ہے وہ جو اہدن السراط المستقیم یاک نعبد و یاک نستعین اہدن السراط المستقیم تو ایسی ایک شخصیت تھی حضرت لقمان کی جہاں تک نوایات ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حوشی النسل تھے نوبیہ ایک جگہ ہے جو سودان اور کیوں سمجھئے کہ مصر کے تقریب درمیان یہ سرحد پر ہے وہاں یہ رہتے تھے اور کارپینٹر تھے لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ ذہانت اس کو بھی چاہے دے دے لیکن ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ ذہانت بھی دی تھی اور وہ سلامتی فکر سلامتی عقل سلامتی فطرت سلامتی قلب اس کے نتیجے میں وہ اس چیز تک پہنچ گئے تھے توحید تک اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ عامال انسان کے جو ہیں وہ زائے جانے والے نہیں ہیں ان کا کوئی نہ کوئی بدلہ بل کر رہے گا باقی یہ کہ جو چیزیں وہی سے معلوم ہوتی ہیں جنت دوزخ وہ تو ان کے تذکرہ نہیں ملے گا اس کے اندر جو چیزیں اور کسی رسول کا تذکرہ بھی نہیں ملے گا اس لیے کہ وہ کسی رسول کے عمتی ہوتے تو تذکرہ کرتے یہاں انہوں نے جو اپنی ایک حکیم اور دانہ انسان نے اپنے ساری عمر کے سوچ کا جو لب لباب ہے خلاصہ ہے حاصل ہے وہ اپنے بیکے کو اپنے انتقال کے وقت وصیت کی شکل میں منتقل کیا ہے اور اس کو اللہ تعالی نے قرآن میں نقل کر دیا چونکہ ان کے اقوال کوٹ کیے جاتے تھے جیسے ہم وہ تقریر کرتے ہیں تو کبھی علامہ اقبال کا حوالہ دیتے ہیں ان کا شیر کوٹ کر دیتے ہیں کبھی کسی اور کا تو یہ بھی اثر میں عرب میں خطبہ اور شعرہ جانتے تھے کہ یہ لقمان جو ہیں یہ بہت ہی حکیم اور دانہ انسان تھے اور ان کے اقوال جو ہیں کوٹ کیے جاتے تھے اشعار میں بھی اور خطبات میں بھی تو اللہ نے بتایا کہ دیکھو یہ لقمان بھی جو اپنی سلامتی تباہ اور سلامتی فکر کی وجہ سے جہاں تک پہنچا وہ وہی اصول ہے جن کی طرف محمد تمہیں دعوت دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وَلَقَدْ عَاقِنَا لُقْمَانَ الْحِقْمَةِ اور ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی دانائی کا نتیجہ کیا تھا انشکر للہ کہ شکر کرو اللہ کا دانائی کا تقادہ فطرت کی سلامتی کا تقادہ کیا ہے جو بھی آپ کے ساتھ بھلائی کرے اس کے لیے ایک احسان مندی کی جذبات آپ کے پیدا ہونے چاہیے اگر نہیں ہو رہے تو فطرت جو ہے پرورٹڈ ہے بس ہو گئی جو بھی بھلائی کرے اور عقل کا تقادہ کیا ہے کہ اصل جو ہے منعم اس کو پہچان لیا جائے اور وہ اللہ ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا وہ سلامتی اتباہ جمع سلامتی اقل تو اللہ کو پہچان لیا جائے اور کہا جائے الحمدللہ جہاں سے قرآن مجید شروع ہوتا ہے انشکر للہ کہ شکر کرو اللہ کا ومن يشکر فإنما يشکر للفز جو کوئی بھی شکر کرتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے اپنے ہی بھلے کے لیے اپنے ہی فائدے کے لیے ومن کفر فإن اللہ غنی الحمید اور جو کفران نعمت کرتا ہے ناشکری کرتا ہے تو اللہ تو غنی اور حمید ہے اب یہاں سے حضرت لقمان کی وہ نصیحتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی ہیں یہاں مذکور نہیں ہے لیکن مراد یہی ہے کہ انتقال کے وقت جیسے کہ کوئی شخص دولت مند ہے تو وہ اپنے انتقال کے وقت اپنے بیٹوں کو یا اگر بیٹا ایک ہی ہے تو اسے بتائے گا کس سے لینا ہے کس کو دینا ہے کیا حساب کتاب ہے کہاں کہاں میرے ایسیٹس ہیں کوئی دفینہ ہے تو بھی بتائے گا کہ میرا وہاں فلان جگہ پر دولت دفن ہے ایک حکیم انسان کے پاس اصل شہر اس کی ساری عمر کے غور و فکر کا جو حاصل ہے کہ میں نے جو کچھ سوچا ہے میں نے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے اپنی فطرت سلیمہ اور اقل سلیم کی رہنمائی میں وہ میں تمہیں منتقل کر رہا وَإِسْقَالَ لُقْمَانُ الْإِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُونَ یاد کرو جبکہ کہاں نقمان میں اپنے بیٹے سے اور وہ اسے نصیت کر رہے تھے یاد بنیع لا تو شرک باللہ نمبر ایک اللہ کے ساتھ شرک مت کیجو اِنَّ شِرْكَ لَا ظُلْمُ الْعَظِيمِ یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے بہت بڑا ظلم ہے سب سے بڑی نائنصافی ہے عربی زمان میں ظلم کہتے ہیں وَذُو شَيْفِ غیرِ مَحَلِهِ کسی شَيْف کو ہٹا کر اس کی اصل مقام سے ہٹا کر کئی اور رکھ دینا یہ ظلم ہے اللہ خالق تنہا باقی سب مخلوق ہے اب آپ نے مخلوق میں سے کسی کو اللہ کے برابر کر دیا یا اللہ کو کسی اجبار سے گرا کر مخلوق کی سب میں راکھ اکھرا کر دیا تو اس سے بڑا شر اس سے بڑی ظلم اس سے بڑی نائنصافی اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں وَإِسْ قَالَ لُقْمَانُ الْإِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَا بُنَيَا لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ اِنَّا شِرْكَ لَا ظُلْمُ النَظِيمُ اور اس کے بعد فوراً ہی اللہ تعالی نے اپنی طرف سے ایک بات اعترد کی ہے یہ چوتھا مقام آگیا ہے کہ جہاں اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کا حق ظاہر بات ہے کہ حضرتِ لُقْمَان کو یہ بات کچھ جو نہیں مناسب نہیں معلوم ہے کہ وہ اپنا حق بھی بیان کریں لہٰذا اس کی تکمیل کر دی ہے اللہ تعالی نے وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَي اور ہم نے وسیعت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں اور والدین میں سے بھی خاص طور پر والدہ اس لیے کہ زیادہ مشقت وہ جھیلتی ہے زیادہ تکلیفیں بچوں کی پروریش میں ماں کو برداشت کرنی پڑتی ہیں وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَي حَمَلَتْهُ أُمْهُ وَحْنًا عَلَىٰ وَحْنٍ اسے اٹھائے رکھا وہ جو حمل ہے اس کے اپنے جسم کے اندر اٹھائے رکھا اس نے اس کو وَحْنًا عَلَىٰ وَحْنٍ کمزوری پر کمزوری جھیل کر وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْد پھر اس کا دودھ چھوڑانا ہوا دو سال میں سے پہلے نو مہینے تو جونک کی طرح اس کے جسم کے اندر خون چوستا رہا اور اس کے بعد پھر جو ہے دودھ اس کا جو ہے پیا ہے تو وہ بھی اس کی توانائیاں اور اس کی قوتی ہے جو دودھ کی شکل میں اس کے لئے غذا بنی ہے انشکر لی والے والدیک کہ شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا علی المصیر وہ میری طرح تم کو لوٹ کرانا ہے اب دیکھیں جیسے میں نے وہاں ارس کیا تھا کہ سورہ انکبوت پہ اور اس میں بڑی مناسبت ہے ان دو میں وہ مضمون اب یہاں بھی آ رہا ہے کہ اگر یہ دو حق تک را جائیں ایک حق اللہ کا شرک نہ کیا جائے ایک حق والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے اب یہ ٹکر آ گئے والدین کہنے ہیں شرک کرو اب کیا کہنے اگر وہ تم سے جہاد کریں تم پر دباؤ ڈالیں تم سے لڑیں تم سے جگڑیں اور تمہیں مجبور کریں کہ تم شریک کرو اور شرک کرو میرے ساتھ ایسی چیز کا جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے فلا تطعہمات ان کا کہنا مت مانو وہاں پر بھی یہ منگون آ چکا یہاں دوبارہ آگئے کہ ان کے حقوق ایک حد تک ہیں اس سے آگے بڑھ کر وہ اللہ کے حقوق پر ڈاکر ڈالنے لگے بازی بازی باریش بابا ہم بازی ان کے حقوق اللہ کے حقوق کے برابر نہیں ہو سکتے ان کے حقوق اللہ کے حقوق سے فائت نہیں ہو سکتے اس کے نیچے نیچے ہیں تو شرک نہیں البتہ یہاں یہ ذہن میں رکھی ہے کہ شرک صرف مت پرستی کو نہیں کہتے لا تششنک شرک کی کوئی قسم بھی ہو اب اللہ کے کسی ایک حکم کو اگر والدین کہتے ہیں چھوڑو تو اس کا کیا مطلب ہے یہ شرک کا حکم دے رہے اس لیے کہ آپ نے والدین کے کہنے پر اللہ کے حکم کی خلاف وردی کی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے متاع اور معبود والدین کو بنا لیا نفس کے کہنے پر آپ حرام کے ادر مو مار رہے ہیں تو آپ کا جو حرام جو دولت ہے وہ آپ کا معبود ہے اور آپ کا نفس آپ کا معبود ہے کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش و نفس کو اپنا معبود بنا لیا تو شرک کا مفہوم جو ہے اس کا پورا مسیح مفہوم اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی تذکرہ ہو چکا ہے اس پر الحمدللہ کہ میں نے تقریباً بیس سال پرانی بات ہے یہ کہ میں نے اقسام حقیقت و اقسام شرک پر چھے گھنٹے کے کیسرز جو ہیں میرے وہ ریکارڈڈ ہیں اور موجود ہیں تو اس حوالے سے اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے لیکن دیکھئے یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تعلیم اس کے اندر کیا توازن ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ والدین کے سارے حقوق ہی ساکت ہوگئے اگر والدین مشرک ہیں تمہیں شرک کرنے کا حکم دے رہے تو ان کا یہ حکم تو نہیں مانوگے لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک پھر بھی کرنا ہے والد تو ہے نا وہ والدہ تو ہے نا دنیا میں ان کے ساتھ رہو بہتر انداز میں صحیح انداز میں خدمت ان کی کرو اگر انہیں ضرورت ہے تو اپنا مال اوپر خرچ کرو اس کے اندر یہ نہیں ہوگا کہ سارے حقوق فاکت ہوگئے اب انہیں گالیاں دینی شروع کر دو یا ان کو جو ہے ستانا شروع کر دو نہیں لیکن اگر وہ اللہ کی حکم کے خلاف کوئی حکم دیتے تو مطلب وَتَّمِسَ عَمِيْلَ مَنْ عَنَعْبَ عِلَيَّ اور پہلے بھی کرو اس شخص کے راستے کی جو میری طرف اپنا رخ کر چکا ہے یعنی والدین کا اتباع نہیں ہے والدین کی اطاعت نہیں ہے والدین کے ساتھ حسنِ سلوک ہے اطاعت ہوگی اندر اللہ کی اطاعت کے مطابق اس کے دائرے کے اندر تو اطاعت بھی ہوگی لیکن بالفعل اور آزادانہ آزادانہ کوئی اطاعت نہیں والدین کی کہیں بھی قرآن مجید میں نہیں آیا اپنے والدین کی اطاعت کرو کیا حکم دیا گیا ہے حسنِ سلوک ان کی ضرورت ان کی خبرگیری ہے ان کی خدمت ہے ان کی ضروریات کے لئے آدھ رکھنا اس کا حکم ہے باقی پیروی کرو اس شخص کی جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا ہے وہ کوئی بھی ہے پہلے انبیاء ہوتے تھے انبیاء کی پیروی کرو اب انبیاء نہیں ہے انبیاء کے خادم ہیں انبیاء کی امتوں میں جو شخص بھی اٹھا ہے دین کی دعوت لے کر جس نے اپنا رخ کر لیا ہے جس نے کہا ہے میں چل رہا ہوں اللہ کی راستے میں کون میرا ساتھی بنتا ہے تو پیروی کرو اس کی پیروی کرو اس شخص کے راستے کی جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا ہے پھر میری ہی طرح تم سب کا لوٹنا ہے والدین بھی یہی آ جائیں گے میرے پاس تم بھی آ جاؤ گے پھر میں تمہیں جتنا دوں گا جو کچھ کے تم کرتے نہیں تھے اب یہاں بیچ میں جو آگیا اللہ کی طرف سے آگیا حضرت لقمان کی نصیت صرف ابھی ایک آئی تھی اے میرے بچے شرک مت کرنا اللہ کے ساتھ اس لیے کہ شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے بہت بڑی نائنصافی ہے دوسری وسیعت ان کی کیا ہے اے میرے بچے عمل خواہ نیکی کہو خواہ بدی کہو انا ہا کی ضمیر ہے عمل کی طرف عمل خواہ ایک رائی کے دانے کے ہم بدن ہو اب یہ سب سے چھوٹی چیز رائی کا دانہ فطیلہ نقیرہ یہ تین چیزیں آتی ہے قرآن مجید میں آن طور پر چھوٹی شئے کے لیے لا يزلمون فطیلہ لا يزلمون نقیرہ اور یہ کہ رائی کا دانہ رائی کا دانہ بہت چھوٹا تو چاہے وہ نیکی یا بدی ہو رائی کے دانے کے ہم بدن اور پھر فتکن فی سخرتن وہ کسی پہاڑ کی کسی چٹان کے پیٹ میں جا کر کسی کھوک اندر جا کر وہ عمل کیا گیا ہو اور فی سماوات یا آسمانوں میں کیا گیا ہو اب تو آسمانوں میں ہے نا آپ خلا میں جا کر وہ عمل کر رہے ہیں تو پھر اب تو انسان جو ہے وہاں تک پہنچ گیا ہے اور فی الارض یا زمین کے پیٹ میں گھس کر کیا گیا ہو یا تبیہ اللہ اللہ اسے لے آئے گا یعنی انسانی عامال انسان اشرف المخلوقات ہیں اور انسانی عامال ایسی گھٹیا چیز نہیں ہیں کہ ایسے ضائع کر دے اللہ چاہے وہ نہیں کیا جائے بدی فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْنْ يَرَا لیکن عمل ضائع نہیں ہوگا چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہو پھر چاہے وہ کسی چٹان میں گھس کر کیا گیا ہو کسی پہاڑ کی کھو میں کیا گیا ہو چاہے وہ خلا اور فضا کی پہنائیوں میں کیا گیا ہو چاہے وہ زمین کے اندر سرنگ کھوٹ کر کیا گیا ہو یعنی ان اللہ لطیف الخبیر یقین ان اللہ تعالی باریک بین ہے باخبر ہے اب دو چیزیں آگئیں اللہ کے ساتھ شرک نہیں اور عامال کے بارے میں دیکھ لو نیکی اور بدی کے نتائی نکل کر رہیں گے اس سے آگے بار سے بادل موت کا یہاں تذکرہ نہیں ہے اس سے عبادل جنت اور دو سکترہ اس کے یہ کہ یہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں پھر نبی کے بتانے سے اصولی طور پر جو چیز حکمت سے انسان جہاں تک پہنچ سکتا ہے وہ دو ہیں ایک خالق اور اس کے ساتھ شرک نہ ہو اور نمبر دو عامال انسانی ان کا ضرور بدلہ ملے گا اب اس کے بعد تیسری بات یابنہ یا عقیم السلاح نماز قائم رکھو یعنی جس اللہ کو تم نے پہچان لیا ہے اب محض ایک مرتبہ پہچان لینا کافی نہیں ہوگا اسے یاد رکھنا ضروری ہے ورنہ شیطان تمہیں ورغلائے گا تمہیں ادھر ادھر سے جو ہے تمہارا نفس تمہیں غلط راستے پر ڈال دے گا جب تک کہ یہ ایمان باللہ مستحصر نہ رہے ذہن کے اندر اور ایمان باللہ کو مستحصر رکھنے کے لیے ذکر ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں اتلم آویا الیک من الكتاب واقم السلاح لہذا اب نماز کونسی تھی وہ ہم نہیں جانتے لیکن کوئی دریہ ایسا ہونا چاہیے کہ تم اللہ کو یاد کیا کرو یابنی یاقم السلاح اور نمبر چار وابر بالمعروف ونہا عن المنکر اور نیتھی کا حکم دو اور بدی سے روکو یہ بھی تمہاری ذمہ داریوں میں سے ہے یہ بھی انسان کی یوں سمجھ یہ کہ اس کی انسانیت اس کی شرافت اس کی مروت کا تقاضہ ہے کہ وہ اپنے جو ابنائے نو ہیں جو بھی انسان ہیں ان کی بھلائی کے لیے کوشان ہو اور سب سے بڑی بھلائی ان کی اور سب سے بڑی خدمت یہی ہے کہ انہیں بڑائیوں سے روکا جائے اور بھلائیوں کی دعوت دی جائے وَسْبِرْ عَلَى مَا صَابَق اور یہ بھی جان لو کہ اگر یہ عمر بالمعروف ونہیں منکر کرو گے تو تکریفیں آئیں گی مسئیبت آئیں گی پسندو کسی کو نہیں ہے کہ آپ اس پر تنقیب کریں اگر آپ کسی بچے کو بھی سڑک پر کھیل رہا ہو گلی میں کھیل رہا ہو اگر آپ اس سے کہہ دیں کہ بیٹے یہ کوئی کرکن کھیلنے کی جگہ نہیں ہے کسی گاڑی کا شیشہ ٹوڑو گے تم تو آپ دیکھ لیجئے پھر کیا آپ کا وہ اس کو کیا جواب دے گا آپ کو اسی لیے آپ بولتے ہی نہیں ہے کہ اپنی عزت لے کر وہاں سے نکل جائیں تو کسی کو بھی نصیحت پسند نہیں ہے حق کروا ہے لہذا آپ اگر حق کہنا ہے اور نصیحت کرنی ہے تو پھر تیار رہو کہ وہ ممکن ہے تمہیں پلٹ کر گالی دے لیں وہ کہے کہ تم پہلے درہ اپنے نامن کو دیکھو تمہارے کتنے دھبے ہیں اب جو بھی ہو پر داشت کرو اور اگر کوئی بڑی بات ہے اگر فرعال کے سامنے جا کر حق کہو گے تو وہ تو کہے گا کہ میں تمہیں جیل میں ڈالو گا تو اس طریقے سے یہ وَلْوَسْمِرْ عَلَامَا سَابَقْ پھر جو شے بھی تم پر آئے اس پر صبر کرو اِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ الْعُمُورِ یقیناً یہ چیزیں ہیں جو بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہیں گویا کہ وہ چاروں چیزیں اس میں آگئیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي قُسْرٍ إِلَّا اللَّذِينَ آمَنُوا عَمِرُوا صَالِحَاتِ وَتَوَاسْوَ بِالْحَقِ وَتَوَاسْوَ بِالْصَبْرِ یہاں اس طرح حضرہ علیدہ ہو گئی تواثی کے بجائے عمر بالماروح نہیں مل کر آگیا سبر جو کہ تو ہے باقی ایمان اور وہ تمام چیزیں عمالِ صالحہ میں سے نماز آگئی والدین کے ساتھ حسنِ سلوک آگیا آخری دو آیتیں ہیں وَلَا تُسَعِلْ خَدَّقَ لِلْنَّاسِ اور دیکھو اپنے گالوں کو پھلا کر مت رکھو لوگوں کے سامنے یعنی تکبر اور غرور اس اندعال میں رہنا وَلَا تَمْشِفِلْ اَرْضِ مَرَحَ اور تم زمین میں اکڑ کرنا چلو اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّكُلَّ مُخْتَعْلٍ فَقُورِ یقیناً اللہ تعالیٰ کو جو اکڑ اکڑنے والے ہیں اور یہ مختال بنا ہے خیل سے خیل کہتے ہیں گھوڑے کو گھوڑے کی چال میں ایک تمکنت ہوتی ہے تو جب انسان بھی بڑی تمکنت کے ساتھ چلتا ہے تو وہ گویا کہ اختیال بن گیا لَا يُحِبُّكُلَّ مُخْتَعْلٍ فَقُورِ شیخی خورے فخر کرنے والے اکڑنے والے اللہ کو پسند نہیں ہیں یہ مضمون سورہ بنی سرائیل میں بھی آ چکا ہے وَلَا تَمْشِفِلْ اَرْضِ مَرَحَ اِنَّكَ لَنْتَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْتَبْلُغَ الْجِبَالَ تُولَ تم کتنا ہی پاؤں مار کر چلو ہماری زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور کتنی گردن اکڑھا لو اونچے ہو جاؤ سینہ تان لو اور اوپر ترہ بھی چڑھا لو لیکن یہ کہ تم پہاڑوں کی اوچائے تک نہیں پہنچ سکتے آخری بات فرمائے وَقْصِدْ فِي مَشِيكَ اپنی چال میں میان عربی اختیار کرو یہ میان عربی ہر اعتبار سے چال میں بھی خرچ میں بھی وَالَّذِينَ اِذَا عَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَقْعَنَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا یہ ایک مچور شخصیت کا کہ اس کے اندر ہر اعتبار سے معلومت توازن ہو انتہا پسندی کسی بھی اعتبار سے نہ ہو وَقْصِدْ فِي مَشِيكَ وَقْضُضْ مِنْ صَوْتِقَ اور اپنی آواز کو پست رکھو اس کا مطلب کیا ہے کہ کہیں کوئی آرگومنٹ ہے کہیں جھگڑا ہو گیا ہے تو آواز کو ملند کرنے کی کوشش نہ کرو بات اپنی کرو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی دیکھتا ہے کہ میری دلیل تو کمزور پڑ گئی تو پھر وہ اپنی آواز کی والیوم بڑھا کر کوشش کرتا ہے کہ کمپنسیٹ کرے کہ دلیل اقلی اعتبار سے تو کمزور ہے لیکن میری آواز جو ہے وہ اس کے اندر وزن پیدا کر دے وَلَا وَقْضُدْ بِنْ صَوْتِقِ اور دیکھو آواز جو گزے کی ہوتی ہے وہ ڈھیچو ڈھیچو جب کرتا ہے تو بلند تو وہ بہت ہوتی ہے لیکن کس قدر ناپسندیدہ آواز ہے کتنی ناپسندیدہ آواز ہے تو آواز کی بلندی کوئی حسن نہیں ہے اصل تو یہ شئے ہے کہ آپ جو بات کہیں وہ وزنی ہو وہ دلیل کے ساتھ ہو اور وہ آپ اپنی بات کو ملوا سکیں اس کے حوالے سے تو یہ ہے آٹھ آیات پر مشتمل جو رکوع ہے یہ دوسرا رکوع سورہ مبارکہ کا یہ ہمارے اس ملتقہ ابن صاحب کا تیسرا سبق ہے علم ترون اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغا علیکم نعمه ظاہرتا وباطنہ ومن الناس من يجادل فی اللہ بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیت صدق اللہ العظیم